فیصل قیمو کنڈی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں لوگ ڈون لگایا جا رہا ہے ازاد کشمیر میں نونڈی کی حکومت ہے وہاں لوگ ڈون ہے لیکن پھر پشاور میں کیوں جلسہ؟ جی کنڈی صاحب جی فیصل قیمو کنڈی صاحب آپ کو واز آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے جی میں ہی ارز کر رہا ہوں کہ کراچی میں لوگ ڈون لگایا جا رہا ہے ازاد کشمیر میں نوملی کی حکومت ہے وہاں لوگ ڈون ہے لیکن پر پشاور میں پی ڈی ایم جلسے پر بزد کیوں ہے جب پتہ ہے کہ اس سے کرونا پھیلے گا میں کہہ رہا ہوں کہ پشاور میں پی ڈی ایم کو اجازت نہیں ملی جلسے کی اتظام نہیں دی لیکن پھر جی جی کنی صاحب آپ میں جو سن سکتے ہیں جی ابھی سن سکتا جی میں ارز کر رہا ہوں کہ پشاور میں کیوں پی ڈی ایم جلسہ کر رہی ہے جبکہ پتہ ہے کہ کرونا پھیلے گا انتظامی اجازت بھی نہیں دے رہی کراچی میں لوگ ڈون لگایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ازاد کشمیر میں نوملی کی حکومت ہے وہاں لوگ ڈون ہے دیکھیں کرونا کا سوال ہے ہم نے اپنے تمام ورکروں سے اپنے میڈل شپ سے یہ کہا ہوا ہے کہ جتنے بھی ورکرز آئیں گے جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے ساتھ ماسک ہونے چاہیے سانیٹائزر ہونے چاہیے تاکہ کرونا کا جو سوپی اس کو فالو کریں دوسری بات یہ ہے کہ اسی دن بائیس تاریخ جماعت اسلامی جلسہ کی پیچے میکٹر میں جا رہی ہے جس کو جو ہے وہ ہائی کورٹ ان کو اجازت دی ہے کہ وہ جلسہ کریں لہذا جو ہے وہ سوباری کمت سے ہم نے بہت پہلے ہی ریکیس کی تھی کہ ہمیں جو ہے اجازت دی جائے آج انہوں نے ہمارے ساتھ مشاور کے بغیر انہوں نے جو ہے کہ آپ جلسہ نہیں کر سکتے ہیں ان کو تجاہیت ہمیں ساتھ بٹھاتے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں یہ وہی مراد خان ہے جو کہتے تھے کہ میں اپوزیشن کو کنٹینر دوں گا میں اپوزیشن جو ہے وہ آئے ہم ان کو کنٹینر دیں گے آج ان کے کنٹینر کیتا ہے آج وہ خائف ہو رہے ہیں آج کرونا کی پیچھے وہ چھوپ رہے ہیں لیکن پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلکل بائی فریخ ہو جلسہ ہوگا چاہے ہمیں حکومت اجازت دے چاہے ہمیں اجازت نہ دے انہیں سب کراچی میں شادی ہالزوں دیگر مقامات ہوں پھر وہاں بھی ایسو پیس کا تو ہے پھر ان کو لوگ ڈون میں کیوں بند کیا جا رہا ہے دس پر ہی دات وہاں تو آسانی سے ہو سکتا ہے یہاں تو ہزاروں لوگوں کے جلسے میں وہاں چند سیکڑوں ہو گئے ہیں یہ بات تو پہلے جب کرونا تھا تو جب صوبائی حکومت کی پی کے یہ کہہ رہی ہوتی تھی کہ یہ ہے یہ تو فلو ہے یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں تو فلو ہے کرونا نہیں ہے اب ان کو خیال آگے جب پیڈی ایم کی جلسے ہو رہے ہیں تو ان کو پتہ چل گئے کہ یہ کرونا ہو چکے کرونا ہے اب وہ سیریس ہے اب وہ فلو کہاں پر چلا گیا اب وہ جو ہے ان کی باتیں پرانی کہاں چلے گئیں اب وہ جو ایسو پیس تو پھر کرے نا پاکستان پورے میں امپلیمنٹ کرے ایک حوالہ دیا کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کو اجازت مل گئی ہے ہائی کورٹ سے تو آپ نے کہا ہے کہ ہمیں حکومت اجازت نہیں بھی دیتی تو ہم اپنے قانون ہاتھ میں ہم لیں گے تو آپ بھی عدالت میں جائیں یہ طریقہ ٹھیک ہے یا یہ ایک جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں ایک مطلب آپ اتنے بڑے عوضوں پر بھی رہے ہیں اور آپ یہ العلان کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر قرونی قدام بغیر اجازت کے بھی ہم کریں گے یہ اس کی بڑے عدالت جانے کا قانونی راستہ اکتیار کرنے کا وہ بات ٹھیک ہے یا یہ بات ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے ہم نے جو ہے ایک پلین بہت پہلے سے باہت ہے ہم نے حکومت کو بتایا تھا ہم عمران خان کی طرح بل نہیں جلائیں گے سیول ناو حرمانی نہیں کریں گے سٹیٹ کے بیڈنگز پر حملہ نہیں کریں گے ہم پولیس کے اکثروں کو اپنے ورکوں کے ذریعے نہیں مارک پٹوائیں گے ہم وہ چیزیں نہیں کریں آپ دیکھیں جب عمران جب ایک سو بیس دن دردہ دے رہا تھا اس سے تو کیا کیا کچھ نہیں کر رہا ہوتا تھا کیا کیا کچھ کیا کیا بینات نہیں دیرہ رہا تھا لہٰذا جو ہے اس میں ایک دن رہ گیا ہے ہم نے حکومت سے کہا ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے اور ہم نے ہر صورت میں کرنا ہے اور صورت میں جلسہ ہوگا اچھا اس سے اگر خدا خاصتہ پھیلتا ہے کرونا اور کیونکہ بلوچستان حکومت تنگایا کہ کوئیٹا جلسے کے بعد تین گناہ اضافہ ہو گیا کیسز میں تو پھر آپ کیا اس پر سمجھتے ہیں کہ تب بھی حکومت ذمہ دار ہوگی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو اپنے رفض و وام میں رکھے باقی جو چیزیں ہوئی ہیں جائے وہ واقعات ہوئے ہیں کیا حکومت اس کا ذمہ آج میں جو بتایا ہے کہ پشاور پرسو بیڑا بیر میں جس طرح کیسے ایک واقعہ ہوا ہے کیا اس میں حکومت نیکشن لی ہے کیا جو ہے سائیوال انسیڈنٹ ہوئے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کہ حکومت اس میں ذمہ وار نہیں تھی آپ مجھے بتایا ہے کہ جو ہے دعوڑ ایس پی جو شیفی کے کا تھا اس کو شہید کیا گیا تھا اس کی رپورٹیں کدھر ہیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا جو ہے جلسہ ہمارا انشاءاللہ بائیس کو بھی ہوگا تیس کو بھی ہوگا اور تیر دسمبر کو بھی ہوگا اور انشاءاللہ جو ہے ہم اپنے پورے سپی کو فالو کریں گے اور جلسہ کریں گے اچھا ان پرنسپل آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت جو ہے یہ حکومت جو ہے ان پرنسپل آپ سمجھتے ہیں کہ ان پرنسپل آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو اجازت ہونی چاہیے جلسے جلوس کرنے کی پورے ملک میں آپ سمجھتے ہیں ایسا ہونا چاہیے مثال کے طور پر کراچی میں سندھ میں کوئی بھی شخص جلسے کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہونی چاہیے بلکل آپ نے سندھ میں ہم نے جلسے کی ہے حکومت جلسے کرنا چاہتی ہے پرنسپل آپ نے سندھ میں جہاں پر کرنا چاہتے ہیں انہوں نے پہلے بھی جلسے کیے ہیں انہوں نے جو ہے جلسے کیے ہیں انہوں نے سوات میں جلسے کیا ہے ابھی انہوں نے ریسلڈ 21 تاریخ ہو نوشیرے میں جلسہ کرنا چاہتا ہے لیکن ان سے جلسہ ہو نہیں پا رہا ان کے پاس لوگ یا میرے نوشیرے میں ان کا سواد میں شادیوں پر بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے اس سے لوگوں کاروبار تباہ ہو رہا ہے ابھی دو دن پہلے مریم نواز نے مان سہرہ میں جلسہ کیا ایس او پی کی کوئی ایس او پی فالو نہیں کیا گیا ہم نے دیکھا وہاں پہ اتنی دنیا تھی وہ ساری کٹھی ہوئی تھی کوئی ایس او پی فالو نہیں کیا گیا تو پشاور جلسے میں کسی سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایس او پی فالو کیے جائیں گے ہماری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ ہم ایس او پی فالو کریں گے ہم نے اپنے تمام ورکروں سے کہا ہوا ہے ہم نے تمام اپنے لیڈرشپ سے کہا ہے جو وہاں سے آئیں گے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ایس او پی کو فالو کریں گے ماس بھی ہوں گے سینٹائرز بھی ساتھ لیں نہیں ماس آپ خود پروائیڈ کریں گے سینٹائزر آپ خود پروائیڈ کریں گے یا جو ورکر آئیں گے وہ خود اپنے ساتھ لے کریں ہم بھی پروائیڈ کریں گے ہمارے جو لیڈرشپ آ رہی ہے وہ بھی ساتھ لے ان کو بھی وہ دیں گے جن کے پاس نیوک انشاءاللہ ہم ان کو پروائیڈ کریں گے گنی صاحب پھر ایک گزارش یہ ہے کہ آپ پھر یہ بھی چیز اٹھائیں پارلیمنٹ میں اٹھائیں کہ جتنے یہ لاکڈاؤن ہو رہے ہیں شادی ہال سے بڑا نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا ان کے روزگار کا دیگر جنگوں پر جس طرح سے لاکڈاؤن ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے ایس او پیس بس فالو کروائیں ختم بات ہونا چاہیے جی پارلیمنٹر انشاءاللہ اٹھائیں گے میں تو اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہوں اگر میں پارلیمنٹ ہوں میں جو یہ پورا کرتا میں اگر ہوتا تو آپ کی خواہش پوری کرتا دیکھیں بہت سے ایسی چیزیں جس پر ایس او پیس کو فالو کرنا چاہیے بہت سے ایسی چیزیں پیسی دفعہ بھی اسی طرح ہوا تھا بھاگی چیزوں کو ہوا تھا اب دیکھیں ہم ایک ایسی قوم ہے جو ہم جمعہ نماز پڑھنے ہم نے پیسی دفعہ بھی مسجدوں پر بننے لگے تھے لیکن جمعہ نماز اسی طرح ہو رہی تھی تراویہ ہو رہی تھی سب کچھ ہو رہی تھی لیکن اب کیونکہ اپوزیشن پر جلسے ہو رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ کرونا بہت بہت رہا ہے کنڈی صاحب اصل میں ہوتا ہی ہے کہ کراچی میں سندھ حکومت ہے وہ تو لوگ ڈاؤن لگا رہی ہے کراچی میں کئی ازلا میں لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے کہیں جو کو برسمارٹ لوگ ڈاؤن اب یہ عجیب بات لگتی ہے کہ کہیں آپ لوگ ڈاؤن کر رہے ہیں کہ لوگ نہیں نکل سکتے دیکھیں پشمی جب لوگ ڈاؤن تھا تو فیڈرل حکومت نہیں مان رہی تھی وہ خلط کریں گے تو سب ہی کوئی اجازت ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے